ایک دن ویر کی دالا جی اپنے لیب میں ایک نیا سوٹ ویر کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہو کے تھا کہ ارے ویر تم کہا رہ گئے ہو دل سے آجا میں نے تمہارے لیے ایک نیا فائر سوٹ بنا لیا ہے ویر اس سوٹ کو دیکھ کے یقینان خوش ہو جائے گا ویر کے دالا جی جیسے یہ کہتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویر دالا جی کے لیب میں آ جاتا ہے اور تب ہی دالا جی سے کہنے لگتا ہے کہ ارے ارے تادا جی کیا ہو گیا ہے آپ آج مجھے کیوں اتنا یاد کر رہے ہیں ارے کیا آپ نے میرے لیے نیا سوٹ بنا لیا ہے ارے یہ تو دیکھنے میں کافی زازہ پیارہ ہے اور مجھے کافی پسند آ گیا یہ ارے ہا ویر میں نے تمہارے لیے نیا فائر سوٹ بنا لیا ہے کیونکہ جب بھی پرستگانج میں آگ لگتی ہے تو فائر برگیڈ کو پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے لیے ایک فائر سوٹ بنا لوں تانا جی ویر سے یہ کیا ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈ میکس اپنے لیب میں ایک نیا عوشکار بنا رہا ہوتا ہے میڈ میکس جیز جا کے بڑھتا ہے تب ہی وہ اپنے عوشکار میں تھوڑی سی چینجز کر کے پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے اور تب ہی کہتا ہے کہ ارے میرے عوشکار ارے اب تم پوری طرح سے تیار ہو گئے ہو اب جلدی سے جاؤ اور ویر اور اس کے پرینسے کو ختم کر کے آ جاؤ جلدی سے کڑے ہو جاؤ میں نے تمہارے اندر ایک سوٹ بھی فٹ کر دیا ہے جلدی کرو اٹھ جاؤ اب میڈ میکس جیز یہ کہتا ہے تب ہی وہ روبورٹ کڑاؤ کر کے تائکیں جی بوس کیا عکم ہے میرے لیے جلدی سے بتائیے میرے بوس کیا کرنا ہے میں نے ارے میرے عوشکار ارے تم جلدی سے کڑے ہو کر جا کے ویر اور فریمسائے کو ختم کر کے لاؤ جاؤ اب تم میڈ میکس جیز یہ کہتا ہے تب ہی وہ روبورٹ کڑا ہو کر اپنا سوٹ پہننے لگتا ہے وہ روبورٹ جیز یہ اپنا سوٹ پہنتا ہے تب ہی وہ ویر کو مانے کے لیے چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا اگل اپسوٹ میں دوستو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ سیکشن میں پار ٹو ضرور لکھیں ملتے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جینا کو سبسکرائب کا نامات بھول